اسلام علیکم تو آج ہم ٹاپئٹ ڈسکس کرنے والے ہیں اس کا نام میں فائر آم انجری اب فائر آم انجری کے جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم لوگ سب سے پہلے بیلیسٹک پہ آتے ہیں تو بیلیسٹک کیا ہوتا ہے The study of the fire arm ammunition and their identification is known as ballistic مطلب کہ ہم بولٹس کے بارے میں پڑھ رہے ہیں ہم بندگوں کے بارے میں پڑھ رہے ہیں ان کی identification وغیرہ کر رہے ہیں تو اس کو ہم بیلیسٹک کہتے ہیں اب فائر آم بیلیسٹک پہ کرتے ہیں مطلب فائر آم بیلیسٹک یہ ہوتے ہیں کہ ہم لوگ فیزیکل فورس کے بارے میں پڑھ رہے ہیں جو پروڈکٹائل مومنٹ آف ڈیٹ ایمینیشن کراتے ہیں یا کیٹریج وغیرہ ہے یا بولٹ وغیرہ جو بھی ہے پھر انٹرنل بیلیسٹک ہوتے ہیں ایکسٹرنل بیلیسٹک ہوتے ہیں انٹرنل بیلیسٹک وہ بیلیسٹک ہوتے ہیں جو ہمارے پاس بولٹ کے اندر ایکسٹرنل بیلیسٹک ہوتے ہیں جو پروڈکٹائل جو پریش کو پھر گے وہ بجم然后 ڈیٹ سوٹ۔ جید میں تور قبل فائر آم جو ہوتے ہیں is the external ballistic and when it reaches to the body and then enter to the body that's called final auto-magnostic اچھا fire arm جو ہوتا ہے اس کو ہم like normal زبان میں ہم اس کو بندوق کیا لیں اچھا fire arm وہ weapon ہوتا ہے جس میں physical forces produce ہوتی ہیں جو expulsion of ہمارے پاس projectile object کراتا ہے اچھا پھر اس کے بعد ہمارے پاس by different phenomenos وہ ہم بعد میں پڑھ لیں گے اچھا اب ہمارے پاس fire arm injuries کی اگر ہم بات کر رہے ہیں تو ہمارے پاس fire arm ہمارے پاس two types کے ہوتے ہیں ایک small fragment ہوتے ہیں ایک large fragment ہوتے ہیں اچھا سب سے پہلے اور ہمارے پاس small fragment اور large fragment ہوتے ہیں پھر اس کے بعد ہمارے پاس rifle fire arm ہوتے ہیں اور ایک ہمارے پاس ہوتے ہیں smooth burrow fire arm ٹھیک ہے board fire arm rifle اور smooth burrow fire arm ٹھیک ہے اچھا rifle جو ہوتے ہیں ریفل نام سے انڈیکیٹ ہو رہے ہیں کہ اس میں ریفل ہوتے ہیں مطلب отп remove.. اس INDICATOR اس کا what.. ہمارے پاس ہوتا ہے یہ ہوتا ہے detta ایک میکزین ہوتی ہے تو باہر ہوتی ہے تو موف پہی کرتی ہے سب سے پہلی یہ ہمارے پاس بیرال ہوتا ہوتی ہے تو اس کے اندر ہوتا ہے بور جو ہوتے ہیں ہمارے پاس رائفل صورت school گروھز یرڈڈیر جو پیچھ میں جو ہوتے ہیں pleas بعد ہمیں اس لینڈ پھیست میں کلبل liberty اچھا پھر اس کے بعد ہوتا کیا ہے اب یہ گرووز اور لینڈز اور یہ چیزیں جو ہوتی ہیں یہ ہمارے پاس ٹریفل فاررام میں پہلے سٹارٹ میں ایسے ہوتی ہیں پہلے ریل جا رہی ہوتی ہیں لیکن روٹیشن ہو رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے اور یہ روٹیشن اس لیے ہوتی ہے تاکہ ہمارے پاس جو ایک پروجیکٹائل ہو تو اس کی ویلوسٹی بھی زیادہ ہو اس کی مومنٹ بھی زیادہ ہو اور اس کی جو ہے نا سپیڈ وغیرہ بھی زیادہ ہو ٹھیک ہے آچھا پھر اس کے بعد ہمارے پاس ہاں اور یہ جو سپننگ ہوتی ہیں نا یہ ہمارے پاس سٹریٹ میں بھی جا رہا ہوتے ہیں مطلب بالکل سیدھا بھی جا رہا ہوتا ہے روٹیشن بھی شو کر رہا ہوتے ہیں مطلب ایسے جا رہا ہوتے ہیں اور یہ موڈ بھی کر رہا ہوتا ہے نا ایسے کر کے ٹھیک ہے پھر ہمارے پاس ریفل ویپنز جو ہوتے ہیں نا ہوتے ہیں اور شورٹ پیرلڈ ہوتے ہیں ٹھیک ہے اچھا لانگ اور شورٹ پیرلڈ سف ایکزامپل یاد کر دیں نا ریفل ویپن میں ہمارے پاس جو ایکزامپل ہے نا پسٹل وغیرہ ہوگی اور وہ ریوالور وغیرہ ہوگی ٹھیک ہے اچھا اب اس کے پارٹس پہ آ جاتے ہیں سب سے پہلے ہم نے کہا کہ اس میں ہوتا ہے سٹاک جیسے ہم دیا ہاتھ میں پکڑتے ہیں ٹرگر ہوتا ہے جس کو ہم دباتے ہیں تو ہمارے پاس وہ ہوتا ہے 원이 کلتی ہے اب اسے میں ہوتا ہے ٹرگر مکانیزم ٹرگر مکانیزم یہ ہوتا ہے کہ جب ہم ڈبر دباتے ہیں ہمارے پاس جو گولی ہوتی ہے جو کہ رجے ہوتی ہے یا ہمارے پاس بولے ہوتی ہے اس کے بیک سائیٹ بہے ہمارے پاس ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں پرائیمر ا دلیش آمنBe Clint Coleman جس کو ہم لگا ٹرگر دباتے ہیںی تو ہمارے پاس Komma فائرنگ ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس سے یہ بھی جلنا شروع ہو جائے جس کی واسے گیسز ریلیز ہوں گی گیسز ریلیز ہوں گی گیسز ریلیز ہوں گی جس کی واسے ہمارے پاس جو اگر یہ ہمارے پاس وہ ہے بلٹ ہے نا تو اس سے کیا ہوگا ہمارے پاس یہ جو پین پوائنٹ نوز آرگن ہے نا پین پوائنٹ ٹپ جو ہے نا پریشر کی واسے آگے چلے جائے گی ٹھیک ہے اچھا that's what happened ٹھیک ہے ایک منٹ اچھا اس کے بعد ہمارے پاس ہوتا ہے فائرنگ چیمبر فائرنگ چیمبر یہ ہوتا ہے فائرنگ چیمبر is a cartridge ٹھیک ہے sorry اچھا فائرنگ چیمبر وہ area ہوتا ہے جس میں cartridge جو ہوتا ہے نا وہ present ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کو ہم فائرنگ چیمبر کھتے ہیں ٹھیک ہے اب ہوتا ہے بیرل بیرل جو ہوتا ہے وہ tube black structure جو ہوتا ہے اس کو ہم میں نے کہا ایک muzzle end ہوتا ہے ایک breech end ہوتا ہے پھر اس کے بعد ہمارے پاس muzzle ہوتی ہے ٹھیک ہے muzzle وہ ہوتا ہے جس میں ہم لوگ muzzle end جہاں سے ہمارے پاس گولی نکل رہی ہوتی ہے نا that's a muzzle end ٹھیک ہے اچھا پھر اس کے بعد ہوتا ہے calibre calibre میں نے کہہ دیئے دو ہمارے پاس جو lands ہوتے ہیں اس کے بیچ میں جو area ہوتا ہے اس کو calibre کہتے ہیں ٹھیک ہے اور ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ہوتا ہے cartridge cartridge ہم لوگ آگر ہم اس پارٹس کی بات کریں تو سب سے پہلے ہمارے پاس ہوتا ہے case ٹھیک ہے یہ ہوتا ہے case یہ ہوتا ہے primer یہ ہوتا ہے projectile اور یہ ہوتا ہے propellant propellant جس میں ہمارے پاس gunpowder بغیرہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے projectile یہ ہوتا ہے case اور یہ ہوتا ہے propellant ہمارے پاس wink پر یہ پیغینت پرچھے بہت میں share .... ہمارے پاس propeller میں کرنے کاischہ پوڈ明白 ہوتے ہیں نے بارے پرنے کاEE پرپیلنڈ شعر نکل نکل سے ہے پیشل ہائے پر راład المنکل přے پیمیدی ہمارے پاس خیلی کے لامنے یہ کنود کے لامنے والی ایسا ہے اورشخلی سیرے والی کرد گائیں جونردار در آج آل فائر آمین جب آپ نکلی وغیرہ سے لامنے والی چل got جب آپ ہمارے پاس صرف پولٹ باڈی کے قریب پہنچتی ہے بنیدد ہوں اس کی بیشہ newest والی ہے اس کی وجہ سے ہمارے پاس اس کی وجہ سے ہمارے پاس ہمارے پاس'mارے پاس انٹری بھونڈ جو ہوتا ہے وہ بڑا ہوتا ہے اور ایکسٹ بھونڈ ہوتا ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے پھر اس کے پاس ہم اسموث بورو وپن کی بات کرتے ہیں ہمارے پاس ہم نے کہہ دیا کہ اسموث بورو وپن جو ایسے گنز ہوتا ہے اسموظ بورو بٹیکن رانے میں ہوتا ہے تو 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 کچھ گن ایسے مح shocks اور اسموث بور رہنٹ زنینے والی انٹری ب alguma کسٹ اس کے علاوہ ہمارے پاس اس میں وہ بھی ہوتے ہیں چوکنگ وغیرہ ہو سکتی ہے چوکنگ وغیرہ نہیں ہو سکتی ہے اس کے بعد میں نے کہہ دیا کہ شورٹ کن ہوتی ہے اور مسکت ہوتی ہے پھر اس کا پارٹ ہوتا ہے تو اس میں بٹ ہوتا ہے جو ہم کندے پر رکھتے ہیں شورڈر پر رکھتے ہیں ٹرگر میکنزم وہی سیم ہے کہ وہی پرائمر فائرنگ پن آئے گی جو ہمارے پاس پرائمر کے ساتھ اٹیچ ہوگی جو ہمارے پاس برننگ کوس کرے گی پرائمر کرے گا پھر یہاں پہ ہمارے پاس ایک ایک چیز ہوتی ہے جس کم کہتے ہیں وارڈ 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 پھر وارڈ بھی جلے گا پھر اس کے بعد یہاں پہ پسٹلز ہوتی ہیں پسٹلز نکلیں گے پھر اس کے بعد چلبر کی اگر ہم بات کریں تو اس میں ہمارے پاس دیفرنٹ tioپ کیلبر ہوتے ہیں سکسٹین اور سکتے ہیں ٹوائٹین سکتے ہیں 28 وقائے نہ ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس میں ہمارے پاس cartridge کی طور پارٹس کر لیا ہے کہ we gonna have the case we gonna have the projectile which is pellet we gonna have the propeant which is the gunpowder and we gonna have the ward ٹھیک ہے اب کی جو ایک منٹ اچھا ward جو ہے نا ward ward یا تو ہمارے پاس ward ہوگا primer اور powder primer اور powder کی بیچ میں یا تو ہمارے پاس ہوگا powder اور pallets کے بیچ میں یا تو ہوگا pallets کے بیچ میں front پہ ٹھیک ہے اچھا اب ہمارے پاس جو projectile of shotguns ہوتی ہیں نا دو different types کی ہوتی ہیں نا وہ depend کر رہا ہوتا ہے کتنی pistols pistols مطلب کتنے چھرے ہیں اس کے اندر نا اگر اس کی چھرے بہت زیادہ ہیں تو it's gonna be called as bird shot اگر چھرے اس میں 6 سے 7 8 تک ہے نا تو اس کو ہم کہتے ہیں buck shot ٹھیک ہے buck shot اور اگر اس میں بہت کم چھرے ہیں ایک یا دو چھرے ہیں نا تو اس کو ہم کہتے ہیں slug referred slug اچھا پھر اب ہم آتے ہیں exterior balistics پہ نا تو exterior balistics میں ہم نے پڑھ لیا ہے کہ جب یہ نکلتا ہے تو اس کی ایک velocity ہوتی ہے اور اس کا powder وغیرہ دھوان وغیرہ یہ چیزیں نکل رہی ہوتی ہیں اب revolver کی اگر ہم بات کریں نا تو revolver ہم نے دیکھا وہ جس سے باہر اس کا magazine ہوتی ہے نا پھر اب ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس نکلتے ہیں فیومز نکلتے ہیں اور بولیٹ نکلتے ہیں فیومز نکلتے ہیں gases نکلتے ہیں unburned materials وغیرہ نکلتے ہیں اور گریس وغیرہ نکلتے ہیں announcement یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس بولیٹ نکلتے ہیں فیومز نکلتے ہیں فیومز نکلتے ہیں gases stellen знаем ранہ جب part of projectile کی بات کریں نا تو طے مویمنٹ جو ہوتی ہے نا سیدھا جا رہا ہوتے ہیں اس کی روٹیشنیل موومنٹ ہوتی ہے کے منعے پاس até لگے ایک��� ہے اور ہمارے پاس ہوتی ہے Tael back موومنٹ نا تو Tael back موومنٹ جو ہوتی ہے NICK actually combination of linear اور spinning جو ہوتے ہیں میں ایکولےupporus جب ہے ch обрат dig اب question ہے کہ یہ اس کی positives ہوتے ہیں تو اس کا ایک کنت حسنا Quốc اس کا فائدہ ہمیں یہ ہوتا ہے کہ اس سے ہمارے پاس ویلوسٹی بڑھ جاتی ہے اس سے ہمارے پاس جو ریسٹنس ہوتی ہے اس کے اگنسٹ وہ کام کر سکتا ہے گرابیٹی کے اگنسٹ وہ کام کر سکتا ہے اس کی سپیڈ بغیرہ زیادہ ہو سکتا ہے اس کی ایری آف کورڈ وہ زیادہ ہو سکتا ہے اچھا پھر ٹیک ویل مومنٹ کی اگر ہم بات کرنا ہے ٹیک ویل مومنٹ کی یہ بات ہوتی ہے کہ جو ہمارے پاس بیس ہوتی ہے بولٹ کی وہ ہیویر ہوتی ہے then it's four end مطلب کہ جو اس کا بارٹم ہوتا ہے وہ ہیوی ہوتا ہے as compared to its front end کا obvious بات ہے تو فورس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ base base جو ہوتی ہے it tend to fall down as far as the bullet is inside اچھا جب وہ bullet جو ہوتی ہے ہمارے پاس اس کے اندر ہوتی ہے بندوق کے اندر اس کو لیٹرل سپورٹ مل رہا ہوتا ہے لیکن جب وہ مزل سے باہر نکلتی ہے اس کا لیٹرل سپورٹ ختم ہو جاتا ہے اس کا لیٹرل سپورٹ ختم ہو جاتا ہے initially ہمارے پاس وہ unbalanced ہوتی ہے wobbling like ایسے ایسے کرنا شروع ہو جاتی ہے side to side ایسے ایسے wobbling start کر دیتی ہے ٹھیک ہے wobbling start کرنے کے بعد اس کا لیٹرل آن کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس rotatory movement around its axis جو ہوتے ہیں وہ start ہو جاتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں tail wake movement and اس کا لیٹرل سپورٹ ختم ہو جاتا ہے اچھا اب سمپل سی باتیں دوبارہ کر لیتے ہیں جب بولٹ نکلتی ہے تو اس کا لیٹرل سپورٹ ختم ہو جاتا ہے سائیڈر سے اس کو سپورٹ مل رہا ہوتا ہے لیکن جب وہ بولٹ مزل سے نکلتی ہے تو اس کی wobbling movement ہوتی ہے wobbling movement کے کچھ ٹیم پال جو ہوتا ہے اس کو سپورٹ مل جاتا ہے مطلب وہ اس کی tail speed ہوتی ہے کہ وہ rotation around its axis start کر دیتے ہیں linear as well as spinning motion کو ہم tail wake moment کہتے ہیں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ہمارے پاس جو factor affecting the projectile تو اب ہمارے پاس pressure affecting the projectile میں size ہو گیا shape ہو گئی weight وغیرہ ہو گئی force of gravity ہو گئی resistance وغیرہ ہو گئی ٹھیک ہے اور velocity ہو گئی ٹھیک ہے external rotary rotary جو ہوتی ہے rocketing rocket chain عدد کی ایسے کر کے ایسے ہا رہا تھا پھر ایسے ہو رہی ہے ایسے ایسے اوپر نیچے ہو رہی ہے ٹھیک ہے سمودھ بیرر ویپن کی اگر ہم بات کریں تو سیم کہ اگر ہم سمودھ بیرر ویپن کی بھی بات کریں اور ریفل کی بھی بات کریں دونوں کی جو expulsion of material ہوتے ہیں that's same اس میں ہمارے پاس bullet نکل لیتی ہے اس میں ہمارے پاس pistols نکل رہی ہیں projectile میں ٹھیک ہے اچھا pistols pallet sorry pallet sorry اگر میں نے کہیں پھر pistol کہا تو pallet نکل رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے pallet کے علاوہ ہمارے پاس fumes نکل رہی ہوتی ہیں gases بغیرہ نکل رہی ہوتی ہیں flames بغیرہ نکل رہی ہوتی ہیں gases میں ہمارے پاس carbon dioxide ہوتا ہے carbon monoxide chto iso4 بغیرہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ unburned substances greses بغیرہ نکل رہی ہوتی ہوتی ہیں ٹھیک ہے اچھا پھر اس کے بعد factor affecting dispersion نا تو factor affecting dispersion میں یہ ہوتا ہے کہ اگر ہمارے پاس الائکہ وہ الائکہ اگر میں نے وہ ہی بات کی ہے کہ size depend کر رہا ہوتا ہے number depend کر رہا ہوتا ہے choking effect depend کر رہا ہوتا ہے باقی ہم نیکسٹ ریڈیو میں کرتے ہیں